بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین جنون یوٹیوب چینل میں خوش آمدیب انہیں بس ایک اپرچونیٹی کی ضرورت تھی اور وہ ایک اپرچونیٹی انہیں مل بھی گئی اور اسے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا آیا اور اس نے سلیم سے کہا بھائی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے یہ ہر روز بارٹیوں اٹھانے سے بہت اچھا ہے اب وہ بارٹی اٹھانے کی جگہ گاؤں والوں کو ٹوئنٹی فور سیون تازہ اور صاف پانی دے رہا تھا جس سے سلیمان پہلے سے بہت زیادہ کمانے لگا تھا دوستو ایک گاؤں میں دو کزنز رہتے تھے سلیم اور سلیمان دونوں بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے اور گاؤں کے سب سے امیر آدمی بننا چاہتے تھے سلیم اور سلیمان دونوں بہت مہنتی ہارڈ ورکنگ اور سمجھدار بھی تھے انہیں بس ایک اپرچنیٹی کی ضرورت تھی اور وہ ایک اپرچنیٹی انہیں مل بھی گئی اس گاؤں کو دو لوگوں کی ضرورت تھی جو پاس ہی موجود ایک دریہ سے پانی بھر کر لاسکیں اور یہ کام سلیم اور سلیمان کو دے دیا گیا گاؤں والے انہیں ایک بالٹی یا ایک بکٹ پانی کے لیے کچھ پیسے دیتے تھے سلیم کو لگتا تھا کہ اس کا خواب پورا ہونے والا ہے لیکن سلیمان ابھی بھی تھوڑا کنفیوز تھا پانی سے بھری بھاری بھرکم بالٹیاں اٹھانے سے سلیمان کے ہاتھ بہت درد کرنے لگے تھے اسی لیے سلیمان پانی بھرنے کے الگ الگ طریقے سوچنے لگا اور اسے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا آیا اور اس نے سلیم سے کہا بھائی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے یہ ہر روز بالٹیاں اٹھانے سے بہت اچھا ہے ہم دریہ سے اپنے گاؤں تک ایک پائپلائن ڈال دیں جس سے یہ بالٹی بھرنے کی جنجھٹی نہیں رہے گی لیکن سلیم کو اس آئیڈیا میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اسے کام کے انسٹینٹ پیسے جمل رہے تھے اس لیے اس نے سلیمان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ زیادہ بالٹیاں اٹھانے لگا لیکن سلیمان نے اپنے پلان پر دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کر دیا وہ آدھے دن تک بالٹیاں بھڑتا اور باقی کے ٹائم پر پائپلائن بنانے کا کام کرتا اسے پتا تھا کہ یہ کام کرنے سے اس کی انکم کچھ عرصے کے لیے بہت کم ہو جائے گی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پائپلائن بنانے میں کم سے کم ایک دو سال لگ جائیں گے لیکن اسے اپنے آئیڈیا پر پورا بھروسہ تھا اسی لیے اس نے پائپلائن کے لیے کام کرنا جاری رکھا کچھ مہینے بعد سلیمان پر گاؤں والوں نے ہسنا شروع کر دیا کیونکہ ایک دو مہینے میں کچھ خاص کام نہیں ہوا تھا اسی لیے گاؤں والے اسے سلیمان پائپلائن والا کہہ کر اس کا مزاک اڑاتے تھے اور دوسری طرف بارٹیاں بھرنے والے سلیم کی انکم ڈبل ہو چکی تھی وہ بڑا گھر خرید چکا تھا اس کی لائف اسٹیل بدل چکی تھی وہ نئی نئی چیزیں خریدتا تھا جس کی وجہ سے گاؤں والے اس کی عزت کرنے لگے تھے سلیم جب چھٹی والے دن آرام سے مزے کرتا سلیمان تب بھی پائپلائن کے لئے کام کرتا تھا سلیمان کا کام بہت ہی مشکل تھا اس لیے وہ ہمیشہ خود کو یاد دلاتا رہتا تھا کہ آج کے سیکریفائس سے ہی اس کا قل کا خواب پورا ہوگا سلیمان کو پتا تھا کہ شورٹ ٹرم کا پین لانگ ٹرم کا گین ہوتا ہے اسی لیے وہ ڈے بائی ڈے پائپلائن بچانے کا کام کرتا رہا کچھ مہینوں بعد سلیمان کی آدھی پائپلائن بن چکی تھی جس کی وجہ سے اسے پانی برنے کے لئے اب بس آدھے رستے تک ہی آنا پڑتا تھا اس سے اس کا کافی ٹائم بچنے لگا اور وہ پائپلائن بنانے کو سیادہ رائم دینے لگا کچھ مہینوں بعد سلیم نے اندازہ کیا کہ روزانہ اتنی بڑی بکٹ اٹھانے سے اس کا جسم اب پوری طرح سے تھک چکا تھا اب وہ پہلے جتنا پانی نہیں لا سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگا اور لوگ اسے سلیم بارٹی والا کہہ کر بلانے لگے اور اس طرح مہینے گزرتے گئے پر سلیمان نے پائپلائن پر کام جاری رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سال میں سلیمان نے پائپلائن مکمل کر لی اب وہ بارٹی اٹھانے کی جگہ گاؤں والوں کو 24-7 تازہ اور صاف پانی دے رہا تھا جس سے سلیمان پہلے سے بہت زیادہ کمانے لگا تھا اب صورتحال ایسی ہو چکی تھی کہ اگر سلیمان کام نہیں بھی کرتا یعنی اگر وہ سو رہا ہو پارٹی کر رہا ہو یا پھر کہیں گھوم پہ رہا ہو تب بھی وہ کماتا رہتا تھا دوسری طرف سلیمان کی پائپلائن کی وجہ سے سلیم بارٹی والا بے روزکار ہو چکا تھا کیونکہ گاؤں والوں کو جب چاہے تب اور جتنا چاہے پانی سلیمان کی پائپلائن سے مل جاتا تھا دوستو اب ذرا رکھئے اور سوچئے کیا آپ بکٹ کریئر یعنی بارٹی اٹھانے والے ہیں یا ایک پائپلائن بلڈر کیا آپ کو پیسے کمانے کے لیے سلیم بارٹی والے کی طرح ہر دن کام پر جانا پڑتا ہے یا آپ سلیمان پائپلائن والے کی طرح کچھ ٹائم بہت محنت سے کام کرنا پسند کروگے جس سے جب آپ سو رہے ہو تب بھی آپ کو پیسے ملتے رہیں دوستو اس بکٹ کیرنگ ورلڈ میں ہمیں یہی سکھائے جاتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پیسے کمانے ہیں تو آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی زیادہ بارٹیاں اٹھانی پڑے گی اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ ٹریٹ کرنا ہوگا جو سچ نہیں ہے دانشور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو امیر دکھنا ہے تو آپ کی جتنی بھی انکم ہو اسے خرچ کر دو اور آپ امیر دکھنے لگو گے لیکن اگر آپ ویلڈی ہو کر فائنائنشل فریڈم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیسوں کو سیف کرنا سٹارٹ کر دو کیونکہ ویلڈ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کبھی سپینڈ نہیں کیا جاتا آپ کسی بھی انسان کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ویلڈی ہے یا نہیں کیونکہ ویلڈ ہیڈن ہوتی ہے ہیلڈ اور ویلڈ دنیا کی دو ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کی دلچسپی ہو یا نہ ہو آپ کی لائف کو یہ اثر انداز کرتی رہتی ہیں ہیلڈ کی بات کریں تو آج موڈرن سائنس نے بہت ترقی کی ہے ہمارے پاس کئی بیماریوں کا علاج ہے سائنٹیفک سٹیڈیز سے پتہ چلنے لگا ہے کہ ہیومن باڈی ورک کیسے کرتی ہے ہیومن باڈی کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہیلڈ پروگرامز کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں لیکن ویلڈ پروگرامز کو لے کر کس کی ایڈوائس لینی چاہیے وہ ہمیں نہیں پتا لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے لوگ آج بھی انویسٹنگ سے ڈڑتے ہیں اور آج بھی فائنینشل لٹریسی نہ ہونے کے باعث لوگ کرزے میں پھستے چلے جاتے ہیں آج دنیا میں نورٹ امریکنز باقی سبھی ملکوں کے کمپیریشن میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں حتیٰ کہ جاپانی لوگوں سے بھی زیادہ لیکن پھر بھی ان کا کنزیومن ڈیکٹ آل ٹائم ہائی ہے وہاں زیادہ پیسے کمانے کے لیے لوگ دو دو تین تین ایکسٹرا جابز کرتے ہیں بٹ ایسا کیوں جب ایک بکٹ مین بننا اتنا ہی خراب ہے تب بھی کیوں زیادہ در لوگ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہماری اپ برنگنگ کیونکہ سوسائیٹی ٹیچر یا پورا ایڈوکیشن سسٹم ہمیں صرف یہی سکھاتا ہے کہ آپ کو سلیم بارٹی والا کیسے بننا ہے ایک سیکیور جاب کیسے لگانی ہے لیکن کوئی بھی آپ کو سلیمان دی پائپلائن مین کی طرح سوچنا نہیں سکھاتا دوستو آپ یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ جن کی ہائی پینگ جاب ہوتی ہے وہ تو باقیوں سے خوش رہتے ہوں گے لیکن دانشور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکیور اور ڈرین جاب صرف ایک الوشن ہے آپ کی تنخواہ چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جب تک آپ کو پیسہ کمانے کے لیے اپنا ٹائم سیل کرنا پڑے گا تب تک آپ اس بکٹ کیرنگ ورڈ میں ہی پھسے رہو گے مثال کے طور پر ڈیرل اسٹرابری ایک بہت ہی کامیاب اور مشہور بیس بال پلئر تھے جو صرف بیس بال کھیل کر ہر سال پانچ ملین ڈالر تک کماتے تھے اور الگ الگ برینڈ ڈیلز اور پرسنل برینڈ سے جنریٹ ہونے والی انکم ملا کر انہوں نے اپنی چالیسویں سالگرہ سے پہلے ہی سو ملین ڈالر کمال یہ تھے اب آپ سوچیں گے کہ اتنے پیسے ملنے کے بعد انہیں کبھی کوئی فائننشل پرابلم نہیں آئی ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا ڈیرل اسٹرابری کو بیس بال سے سسپینڈ کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی انکم سورس نہیں تھا اور کچھ ٹائم بعد پتا چلا کہ ان کے پاس اپنی وائف اور تین بچوں کو سپورٹ کرنے تک کی بھی کوئی سیونگ نہیں ہے تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ان کے سو ملین ڈالر کا کیا ہوا ویل انہوں نے وہ خرج کر دیے مہنگے گھر اسپورٹس کار لگیریوس لائف اور ڈرگز وغیرہ سے ان کی ساری ویلت ختم ہو گئی جبکہ دوسری طرف ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں مارگریٹ نامی ایک سکول ٹیچر رہتی تھی جو پچھلے پچاس سال سے ایک ہی سکول میں پڑھا رہی تھی جہاں ان کی تنخواہ بس کچھ ہنڈریڈ ڈالر ہی تھی لیکن جب سو سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی نیٹ ورث آلموست ٹو ملین ڈالر تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے اتنی کم انکم والی عورت کیسے ایک ملینر بن سکتی ہے تو دوستو آئیڈیا بہت ہی سمپل ہے مارگریٹ لو پینگ جاپ میں بھلے ہی چھوٹی بکٹس کیری کر رہی تھی لیکن وہ ساتھ ہی ہر مہینے پابندی سے اپنی تھوڑی سی انکم کا کچھ اماؤنٹ اس ٹاکس میں انویسٹ کرتی تھی جس سے ان کی ایک لانگ ٹرم پائپلائن بلڈ ہو رہی تھی وہیں ڈیرل اسٹرابری نے بڑی بڑی بکٹس کیری کر کے ملینز آف ڈالرز میں کمانے کے بعد بھی اپنی پائپلائن بلڈ کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا دوستو لوگوں کی لائف اسٹائل ان کی انکم، ہیلتھ، ایڈوکیشن جیسی کئی الگ الگ چیزوں پر تحقیق کرنے کے بعد سائیکولوجسٹ کو پتا چلا ہے کہ سب سے زیادہ خوش وہ لوگ تھے جو اپنی لائف خود کنٹرول کر رہے تھے کہتے ہیں جو سچ بھی ہے کہ آپ کی خوشی پیسوں پر نہیں کرتی پر اس سے ملنے والے فریڈم پر ڈپینڈ کرتی ہے چودہ سو چالیس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی تھی انہیں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا ایک گھنٹے کے ریزرڈ کے لیے انسانوں کو پورے ایک گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا اور ایک بک کو پبلش کرنے میں سالوں لگ جاتے تھے لیکن پھر گٹنبرک نے دنیا کا پہلا پرنٹنگ پریس بنایا اور سو گھنٹے کا کام مشین کے لیوریج سے صرف ایک گھنٹے میں پورا ہو جاتا تھا اسی طرح کمپنیز کے سی ایوز ایمپلائیز کو ہائر کر کے ان کے ٹائم کا لیوریج لیتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ کو ایک ریزرڈنٹ کھولنا ہے تو آپ ایک ڈش واشر ویٹر اور شیف کا کام اکیلے نہیں کر سکتے آپ ایک ٹائم پر ایک ہی کام کر سکتے ہو لیکن جب آپ ایمپلائیز کو ہائر کرتے ہو تو آپ ان کے ٹائم کا لیوریج لیتے ہو جس سے ایک ہی ٹائم پر آپ کے کئی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور آج ہمارے پاس لیوریجنگ کا سب سے بیسٹ ٹول ہے انٹرنیٹ آج کے ٹائم میں پائپلائن بل کرنے کے لیے آپ کو دریہ سے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں تب کام کر کے انٹرنیٹ کی مدد سے اپنی پائپلائن بل کر سکتے ہیں یہاں آپ کنٹینٹ کریٹ کر کے کروڑوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو آپ اپنا خود کا ای کامرس اسٹور بھی بل کر سکتے ہو جو بینہ آپ کے انوالو ہوئے 24x7 اوپن رہے گا جہاں خریدار کبھی بھی آپ کی ویب سائٹ پر آ کر آپ کی اشیاں خرید سکتے ہیں اسے ای پائپلائن کہتے ہیں جو 21 صدی کی سب سے زبردست پائپلائن ہے اب آپ چاہے سو رہے ہوں یا چھٹھیوں پر ہوں یہ پائپلائن آپ کے لیے پیسے جنریٹ کرتی رہے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے